میں پرواز جہا جی کا بہت ہی سممان کرتا ہوں ان کی ساری باتیں میں سن رہا تھا بہت دھیان سے سب جانتے ہیں کہ اسی اسٹی کا آرکشن جو ساڑھے بائیس پرسنٹ تھا وہ سمدھان کے لاغو ہوتے ہی آرکشن کی بیوستہ لاغو ہو گئی تھی کس نے لاغو کیا اس پہ اب ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے کوئی بات نہیں OVC کے لیے جو ستائیس پرسنٹ آرکشن لاغو ہوا وہ منڈل کمیشن کو بی پی سنگھ نے لاغو کیا تھا یہ بھی سارا دیش جانتا ہے اور پھر کیا چیزیں ہوئیں کیا نہیں ہوئیں یہ الگ بات ہے لیکن قانون کو لاغو کرنے کے لیے اس کی بیعکشہ کرنے کے لیے جب ایک مائنڈ سیٹ کنڈیسنڈ ہو پہلے سے تو آپ کچھ بھی کیجئے تو صحیح طریقے سے عمل ہو نہیں سکتا ہے عتید سے ہم دیکھتے آئے ہیں مہرس پرسرام تو بھاگوان وشنو کے انسابتار تھے انہوں نے بھی کن کو سست ودہ سکھانے کے بعد یہ شاپ دے دیا کیونکہ انہیں کہا تو برہمڑ کمار نہیں میں تو سب برہمڑوں کو سکتہ دیتا ہوں یہ جو سکتہ دی سب بکت آنے پر بھول جائے گا گروہ دروڑ نے ایک لب کا اوٹھا لے لیا جس دیس کا مینڈ سیٹ یہ رہا ہو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کس دیس اس میں ہائی کورٹ الہباد نے جب فیصلہ کیا تو ساتھ فروری کو ہم لوگوں نے کہا کہ میں ہاؤس نہیں چلنے دوں گا اور پورا سدن اس میں نہیں چل پا پورا سیسن بیکار ہو گیا تھا اسی حصو پر یہ معاملہ میں نے اٹھایا جابریکر صاحب نے یہاں ساتھ فروری کو آسوسن دیا کہ جو ججمنٹ جو جو آرڈر ہائی کو اس نے یو جی سی نے آدھیس کیا ہے نئے تھیٹین پوئنٹ روستر کا اس کے حساب سے کوئی نفتیاں نہیں ہوں سب روک دی جانے ہم لوگ نے آسنکہ بیکت کی سپریم کورٹ میں صحیح طریقے سے پہر بھی نہیں ہوگی اور فیصلہ جو ہائی کورٹ کا ہے بھائی رائے گا اور بھائی ہوا اور جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو منطری کا آسوسن بیکار ہو گیا اور جیسا پونیا صاحب نے کہا تھا برسوں سے رکت پڑی ہوئی جو بیکینسیاں تھیں ان کو نکالی نہیں جا رہی تھی لیکن جیسے ہی آیا اگلے دن ہی یو جی سی نے پھر جاری کر دیا اور دوسرے دن یونیورسٹیز نے اس پہ ایڈویٹیزمنٹ جاری کر دیئے بیبھاگ بائیز تھرٹین پوائنٹ روزٹر کے حساب سے یہ کیا درساتا ہے یہ کیا درساتا ہے آٹھ مارچ کو عدیہ دیس ہوا عدیہ دیس تو قانون ہوتا ہے سریمن بائیز اپریل کو پنجاب کے اندی بھی سویدیالے نے ایڈویٹیزمنٹ جاری کیے کل ایک سو چھپن پدوں کے لیے قائدے سے اس میں اٹھتر پوشٹ ہونی چاہیے تھی او بی سی ایس سی ایس ٹی کی لیکن بیبھاگ بائیز جاری کیے دو سو پوائنٹ روزٹر کے حساب سے نہیں کیے اس میں کیول پچاس پد ان تینوں کٹیگری کے لیے کرناٹا کیندی بھی سویدیالے نے گیارہ اپریل کو ایک سو سیتیس ویکنسیاں جاری کی ارسٹ ہونی چاہیے او بی سی ایس سی ایس ٹی کو اس میں کیول پچاس او بی سی ایس سی ایس ٹی کو بیجیابی کی گئے تمیلناٹ کیندی بھی سویدیالے نے سولہ پانچ انس کو ایک سو تیرہ ویکنسیز ایڈبرٹرائز کی چھپن او بی سی ایس سی ایس ٹی کو ہونی چاہیے تھی لیکن چالیس ہی اس میں ان کے لیے رکھی ہیں اندرہ گاندی راستی جنجات وشویدیالے امر کنٹک میں پینتالیس پوشٹ ایڈبرٹرائز کی گئی سیتالیس ہونی چاہیے تھی لیکن او ایس سی اور او بی سی کے لیے کبھل پینتیس اور بہت آسٹر کی بات یہ ہے چاروں او بشویدیالےوں میں جو پانچ سو ایٹ پوشٹ ایڈبرٹرائز کی گئی ان میں ستائیس پرسنٹ کے حساب سے او بی سی کی پوشٹ ہونی چاہیے تھی ایک سو پہتیس لیکن نکالی تریسٹ جو سارے تیرہ پرسنٹ یہ ادھکار کس نے دے دیا ان ریجسٹر اور بائی شانسلرز کو آپ ستائیس پرسنٹ سے گھٹا کے سارے تیرہ پرسنٹ کر دیں کس نے دیا یہ ادھکار ان لوگ پروفیسرز کی پوشٹ اب آپ دیکھئے پروفیسرز اسوسیٹ پروفیسرز اینڈ لیکچررز پروفیسرز کی پوشٹ ہیں ان میں اکیاس ایٹی ون او بی سی نل جیرو نوٹ اس سنگل تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مائن سیٹ کی بات ہے کیسے آر اچھان کم کیا گیا آپ کہے تو میں جانتا ہوں کہ ایو ایس کو دیا آپ نے بہت اچھا کیا میں نے بھی سمرتن کیا تھا اے یہ کام ہے اس کا میں سمرتن کر رہا ہوں آپ کو کتنا ہی جن سمرتن ملا ہو کئی بار بہت جن سمرتن ملنے کے بااد بھی کام گلت ہوتے ہیں تو آپ ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ نے آر اکشن کو کم کرنے کے لیے بیوستہ یہ کی کہ انسٹیوشن آب ایکسیلنس ایک نیا نکال دیا فوربولا نو ریزربیشن اپوائنٹمنٹ آن کونٹیکٹ بیسز نو ریزربیشن گیس ٹیچرز نو ریزربیشن گھردر کیوں ہلا ریزاب دیکھر صاحب is it not correct یہ میں بتا رہا ہوں آپ لگاتار کسی نہ کسی طریقے سے ریزربیشن کم کرنے کی کوسس کی گئی اچھا یہ بتائیے کی کوسٹ کھالی پرسوں سے چلی آ رہے ہیں ایک بھی ایڈورٹائز نہیں کی جا رہے ہیں اور کوٹ کے فیصلے کے اگلے دن بعد ہی ایڈورٹائز ہو جاتی ہیں سب اوہ بھی ایک سبجیکٹ کو ایونٹ مان کر دو سو پوائنٹ روز ٹرم ہے کہ پوری ایونیورسٹی کو مانا جائے گا اگر مہاوید دیالیوں کا ماملہ ہے تو پورے اسٹیٹ کا ایک ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہر راجی میں ہوتا ہے سارے راجی کی ویکنسیوں کو ایک ساتھ نکالا جاتا ہے اسی کے حساب سے پرسنٹیج نکالا جاتا ہے سبجیکٹ وائز نکالیں گے تو جب چار پوش نکلیں گی ایک وشہ میں تب ایک او بی سی ہوگا تو چار نکالیں گے ہی نہیں نکالنے والوں کا بائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ دو نکال دیں گے تین نکال دیں گے نو او بی سی ایسی ایسٹی کے بات چھوڑی آپ ایسٹی کا تو کبھی نمبر آ ہی نہیں پائے گا اس میں جو پونیا صاحب بتایا کہہ گا تیرے سے کے بعد ہے چودہ نمبر چودہ پوشٹ ہوں تب ایک ایسٹی ہوگا میں نے کہا تھا مہینہ صاحب سے کروڑ ایمیلز ہیں جب پوشٹ نکالیں گے دیکھیں یہ کتنی ایسٹی کی پوشٹیں ہیں تو بگڑ گئے تھے وہاں منتریوں پہ وہ میں کہیے جی نے بلائے تھا دعوت میں تو یہ استطی ہے پروات جہا جی میں بھی پردان منتی کا پرسنسک ہوں لیکن جو باستفقتہ ہے وہ تو کہیے آپ اس پہ نہیں بولتے رہے ان سم پہ چیزوں پہ بولتے رہے ساری چیزوں پہ بولتے رہے پردان منتی کا اگر دیس دنیا کے دوسرے دیس کے لوگ سممان کرتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کا سینہ گرب سے چھوڑا نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن یہ جو اصلیت ہے جب تک دماغ کا جو کنڈیسنڈ ہو چکا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ٹریننگ نہیں دیں گے آپ ٹریننگ دیتے رہتے ہیں بہت آپ کے کیمپ روٹ لگتے ہیں کبھی آپ نے اس بات کا ٹریننگ دی یہ بدلی ہے دماغ اس دیس میں آخر ترقی بہت ہوئی ہے تو ترقی ہوئی ہے پندھ پریباروں کی دیس کے پندھیں لوگوں کے پاس اسی فیصدی سمپت ہے آج ہندوستان میں اور سواسے کروڑوں کے کروڑ لوگوں کے پاس ہے بیس فیصدی اور جب ان جی ڈی پی اور فلان سب جوڑتے ہو تو وہ سب جوڑ دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ الگ 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 اسٹیج پہ لوگوں کی کیا پر کیپیٹا انکم ہے یہ نکال کے دیکھئے اپنے آپ کو معلوم پڑ جا گیا کہ دیس کی کیا استطیق کتنی بڑی تعداد میں لوگ گریب ہیں جی ڈی پی رام گوپال جی آپ کا سمجھ سمجھ دھو سکا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں ماننی مانتری جی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں پر ضرور نظر ڈالیے جو لوگ عدیہ دیس کے بعد بھی عدیہ دیس مانے آپ کا عدیس ہے سرکار کا عدیس سرکار کا قانون ہے اس کے بعد بھی جن لوگوں نے کام کیا ہے یہ کہ تھائٹین پوائنٹ روستر کو ہی لاغو کرنے کا کام کر رہے ہیں دو سو پوائنٹ روستر کا نہیں تو ایسے لوگوں سے جواب بھی مانگئے اور اگر پینلائز کر دیں گے تو گریب لوگوں کا بہت حت ہو جائے گا بہت حت ہو جائے گا اور جو بیکنسیاں ہیں یہ سب ہے ڈھوک بغیرہ بالے پھر آگے چل کے سردر ہوں گے یہ آندولن کرتے ہیں جنتر منتر پہ لے کے وہاں تک اتنے ہیں سا ہمیں ریگولر کیجئے آپ اگر پہلے سے ہی ریگولر پہنٹمنٹ کر دیں باقاعدہ بیکنسی ہیں انس کے حساب سے اور سکچہ پر بھی اگر خرچ نہیں سکچہ سواست ہیں ان پہ بھی بجٹ میں بہت زیادہ پیسہ مانگئے بیتمنٹی پانچ پانچ کو بجٹ آرہ آج پہ شکچہ کے لیے ہمارا ایبریج ہمارا جو ٹوٹل بجٹ کا پرسنٹیج ہے وہ دنیا کے دوسرے دیشوں کی تلنا میں بہت کم ہے آدھا بھی نہیں ہے کہیں کہیں کی تل کے جگہ تو ون تھرڈ بھی نہیں ہے اس لیے بجٹ کا پرویجن کیجئے ٹیچرز کو اپنمنٹ کیجئے ٹیچرز ریٹائر ہوتے جا رہے پوشٹ کریٹ ہی نہیں ہو رہی جب پوشٹ کریٹ نہیں ہوگی تو اپنمنٹ کیسے کر سکتے آپ تب آپ کو ایرہوک اپنمنٹ کرنے پڑیں گے کونٹیکٹ پہ کرنے پڑیں گے جیسے کوئی ٹیچرز اپنمنٹ نہیں ہوگئے تو سکچھا مطر ہو گئے اب ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں اور ایک اٹھے ہو کے جاتے ہیں لکھنوں میں راجدھانے میں پردرسن کرتے ہیں اتنا کوئی پولٹیکل پارٹی اتنا بڑا پردرسن نہیں کر پاتی تو یہ سنکٹ آپ کے سامنے کے اندھی سرکار کے سامنے بھی آ جائے گا اس لیے سارا بیک لاغ پویجہ کیجئے گا آپ تو اس جمین سے آتے ہیں جو سب کو جس سے امید کی جاتی ہے کہ سب کو نیائے ملے جاتے ہیں موڈی جی بیٹھے گئے تو جا کے سب آپ کیجئے آپ کا سامنے کافی میں نے پھر بھی انہیں دو میں نے توڑ دیا بیک لوگ پورا کر دیجئے گا آپ کانکلوڈ کیجئے کو بی سی ایس سی ایس ٹی کا اور اس کو بہت ایماندالی سے لاؤ کر آئیے آپ اس منترالے کو سپلتا پوروک چلائیں یہ میری کامنا ہے اور میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں تہے دل سے جو آپ کا بہنے والد